ڈھائی سال کے بعد تین سال کے بعد ہر حکومت کے خلاف اعتجاج ہوتا ہے پشاور کے اندر پی ڈی ایم کا جنازہ نکل گیا تھا ایک طرح سے فاتح خانی ہو چکی تھی پھر یہ ڈراما پلان کیا گیا کہ جناب یہ چار گھنڈے کے جلسے کو چار دن ذرا ڈراما کرتے ہیں انیس سو چرانوے میں سابق ویزدر اعظم نواز شریف کو حدف تنقید بناتے ہوئے جناب مولانا فضل رمان نے کہا تھا کہ نواز شریف جس محول میں پلا بڑا ہے وہاں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی ایک ہم کہتے ہیں نا ہر پنڈ کے باہر ایک روڑی ہوتی ہے گاندوالی اس روڑی کے اندر سے کچھ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کھوتے جائیں کھوتے جائیں کھوتے جائیں اس میں سے گاندی نکلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیری سے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ جو ڈراما چار گھنٹے چلنا تھا وہ چار دن چلایا گیا اور بالاخر وہ ڈراما ختم ہو گیا بیسیکلی آپ نے کسی بھی جب عام طور پر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی رشتے کے لیے جاتی ہیں تو کہتے ہیں جی کڑی نوو ویکھنا ہے تے اوہ دی مانوو ویکھ لو تو انہوں پتا چل جائے گا کہ کی ہے گا یہی حالات یہاں پہ اس وقت ہیں اگر آپ نے آج کے واقعے کو دیکھنا ہے تو آپ کو ماضی پہ تھوڑی سی نظر ڈالنی پڑے گی اور اگر آپ نے یہ جو ہمارے ہم تیسری نسل کے غلام بننے جا رہے ہیں یہ جو تھرہ در ٹکر چل رہے تھے کہ دو وزیر آزم کی بیٹیاں جو ہیں وہ سٹیج پر موجود ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن میں آپ کو ذرا لے کے جاتا ہوں مارچ دوہزار نو میں مارچ دوہزار نو میں آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی وقلہ کی جو تحریک تھی اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو اس کو پتا چلا کہ یہ تو واقعی ان کو بھی بحال نہیں کرنا چاہیے انہوں نے بحال کرنے سے انکار کر دیا اچھا بحال کرنے سے انکار کر دیا اس وقت یوسف رضا گلانی وزیر آزم تھے میاں نواز شریف جو کہ خود پیپلز پارٹی کی خرات میں دیوئے این آروں کی وجہ سے آئے تھے انہوں نے جناب علانے جنگ کر دیا آپ تھوڑا سا اگر آپ کو یاد ہے تو یاد کریں کہ کلمہ چوک کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے پوری شہرہ بند ہو گئی ہے جی ٹی روڈ بند ہو گئی ہے جگہ جگہ پہ رکافٹے لگا دی گئی ہیں اور میاں نواز شریف قید ہیں اپنے گھر کے اندر مادل ٹاؤن کے اندر اس وقت وہ موجود تھے آجا انتظار کیا جار تھا دو ڈھائی تین بڑی کے قریب جناب اگدم سے خبر آئے کہ میاں نواز شریف ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں ٹارزن بن گئے ہیں ساری رکافٹیں عبور کرتے ہوئے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ جناب جا کے اپنا جو بھی ان کا جو لوگ کٹھے ہوئے تھے ان سے جا کے وہ مل گئے اس کے بعد مارچ چل رہا ہے جناب لونگ مارچ چلنا شروع ہوئے اعتزاد احسن ان کے ساتھ تھے وہی پیپلز پارٹی جس کے ساتھ جناب نے مساکہ جمہوریت کیا تھا اس کے خلاف لونگ مارچ کرنے جا رہے تھے وہاں پہ دھرنا دینے جا رہے تھے اور رستے میں گجران والا میں اعلان کیا کہ جناب وہ تو سب کچھ فکس ہو گیا ہے وہ تو جو ہے بیسیکلی ازاد کر دیا گیا ہے عدلی ازاد ہو گئی ہے اور اس وقت میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ اب بدلے گی ملک کی تقدیر اب آئے گا انقلاب اب آپ دیکھیں آپ کے بچے جو ہے نا دودھ کی نیریں بھینگی اور جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا بہرحال یہ نارے تو ہم سنی رہے ہیں بیسیکلی وہ میچ فکس تھا وہ میچ فکس تھا اور وہ میچ بہت پہلے سے فکس تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جنرل کیانی نے کس طریقے سے دوزہ تیرہ کے لیکشن میں پنکچر لگوائے کس طریقے سے میاں نواز شریف نے جسٹس افتخار چودری کو کہا ہوا تھا کہ جناب میں جب آؤں گا اقتدار میں تو میں تمہیں صدر بناؤں گا اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے اور وہ ساری چیزیں فکس چل رہی تھی اور آپ دیکھیں اس وقت کون ان کے بیک گراؤنڈ میں کون تھا یعنی کہ یہ لوگ ہمیشہ سے میچ فکس کر کے کھیلنے کے عادی ہیں یہ اپنی پیچھ پہ کھیلتی ہیں اپنے گراؤنڈ میں اپنے ریفری کے ساتھ تو اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں کو بے وکوف میں یہ اکثر میں سوچتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کتنی دفعہ بے وکوف بن سکتا ہے آپ تین دفعہ پیپرز پارٹی کے آتوں بے وکوف بن چکے ہیں تین دفعہ آپ نون لیگ کے آتوں بے وکوف بن چکے ہیں اب ان کی نسل آگیا آگئی ہے ان کی ہاتھ میں بھی بے وکوف بنے اور عمران خان جو کہ بائیس سال کی جتو جہد کے بعد آیا ہے اس کو آپ دھائیس سال کے بعد آپ نے پرابلم کرنا شکر کرتے ہیں میں عمران خان کا کئی معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں کرے میں خود پانچ سال کے بعد جوتے مارنے والوں میں ہوں گا جوتے مطلب یہ سوشل میڈیا کو پر بیٹھ کے میں خود جوتے مارنے والوں میں ہوں مجھے میری ایک ہی سائیڈ ہے وہ ہے پاکستان پاکستان کا سسٹم مجھے نہ نون لیگ کو سپورٹ کرنا نہ مجھے پیپرز پارٹی کو سپورٹ کرنا نہ مجھے تحریکی انصاف کو سپورٹ کرنا مجھے پاکستان کے سسٹم اور پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ اس قوم کو کتنی دفعہ بے وقوف بناتے رہیں گے ایک تو آپ کے پاس چل گیا کہ مہرش یہ فکس کیسے تھا اس کے بعد آپ یاد کریں کہ مولانا فضل الرمان ازادی مارچ لے کے چل پڑے تھے اچھا وہاں پہ جا کے بسیکلی یہ بھی اسی طرح ہی تھا کہ جناب لانے والوں کے خلاف اتجاج تھا جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں اس کے بعد مولانا فضل الرمان نے کیا کیا مولانا فضل الرمان نے انہی سے یقین دہانی لی کہ جناب مارچ میں ہم عمران خان کو گھر بھیج دیں گے آپ ٹینشن نہ لیں اور اس کے بعد مولانا فضل الرمان نے ازادی مارچ کا انڈ کیا اور گھر آگئے اس کے بعد بڑی شرمندگی کا ان کو سامنا کرنا پڑا جن اپنے ورکروں مدرس کے بچوں کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا تھا وہ ان کا بھی موارحل بہت زیادہ لوگ ہے بہرحل وہاں پہ وہ جو سوچ ہے نا سیاسی سوچ وہ اس حد تک وہ نہیں ہے وہ بیسکلی اپنا مرشد سمجھتے ہیں اس لیے مرشد جو بھی کرے گا جی بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا فضل الرمان عمران خان کو لانے والوں کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں پھر جو لے کے آئے ہیں بقول ان کے انہی کے ساتھ وہ ان کی یقین دہانی پہ وہ گھر چلے گا کہ ٹھیک ہے جی یہ حکومت کا خاتمہ کر دیں گے باتیں یہ کرتے ہیں جناب جمہوریت کی بالا دستی سیول سپرمیسی اور ہر جگہ پہ یہ بیک گراؤن میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ابھی بھی یہ بیک گراؤن میں کنیکٹڈ ہیں اور باتیں کی جاری ہیں آپ یہ چیز سوچیں کہ ہر دفعہ پیپلز پارٹی کی اکمہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جمہوریت چل رہی ہے اگر کسی بھی طریقے سے میاں نواز شریف آگیا ہے تو اس کو بھی پانچ سال پورے کرنے دیں اگر پیپلز پارٹی آگئی ہے تو اس کو بھی پانچ سال پورے کرنے دیں جب وہ آ رہے ہوتے ہیں اس وقت کہاں ہوتے ہیں آپ لوگ اس وقت دیکھا کریں کہ یہ کیا کریں اور یہ لوگ جو عوام جو فوری طور پر بیزار ہو جاتے ہیں ایک سال ڈیٹھ سال کے اندر ہی وہ بھی پھر سوچ لیا کریں کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ ہم اس وقت اگر ہم لیمو کا درخت لگا رہے ہیں تو اس کے اندر سے سنگتے نہیں نکلیں گے اس کے اندر سے یہ لیمو ہی نکلیں گے تو پھر اس کے بعد فوراں بیزار ہونا شوئے ہوتے ہیں ہم ایک سال کے بعد ہی اچھا ڈھائی سال کے بعد تین سال کے بعد ہر حکومت کے خلاف احتجاج ہوتا ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف تو چھ مینے آٹھ مینے کے بعد ہی بچاروں کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا تھا تو کیا مہم باجہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو نون لیگ استعمال ہو رہی ہوتی ہے نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے تو عمران خان استعمال ہو رہا ہوتا ہے عمران خان کی حکومت ہوتی ہے تو نون لیگ بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے پیپلز پارٹی بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے مولانا بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے یہ کیا کہانی ہے دیکھیں اس کے پیچھے ایک یہ سائنس ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ کے حکمران بات نہیں مان رہے ہوتے کسی پالیسی کے حوالے سے زد کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ان کا دماغ ٹھکانے کے لیے ملک کے حالات کچھ اس طرح کے کیے جاتے ہیں کہ وہ پریشر میں آکے آپ کی کئی باتیں مان لیتے ہیں ایک تو یہ نظریہ لیکن اب آپ اس وقت حالات دیکھ لیں اس وقت بظاہر سب کھڑے ہوئے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بریفنگز بھی ہو جی ہیں دھڑا دھڑ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ یہ جو طریقہ واردات ہے جو ملتان کے جلسے کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے کہ جناب ہم نہیں جلسہ کرنے دیں گے یہ ایک الگ بات ہے کہ اس دفعہ کرونا وائرس ہے تو اس کی وجہ سے کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں کرنے دی جا رہا ویسے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں کرنے دی جاتا چاہے جو بھی وجہ ہو روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں لیکن آپ ہمیشہ اٹھا کے دیکھ لیں اینڈ الیونت ہاور پہ سب کچھ کھل جاتا ہے فون آجاتا ہے جناب آئی جی کو اس وقت بھی میاں صاحب کو بھی آئی جی نے اجازت دی تھی آپ کو اگر یاد ہو مارچ دوہزار نو میں میاں صاحب کو آئی جی نے اجازت دی تھی کہ جناب ہم نے سب رکاوٹیں سیڈ پہ کر دی ہیں اب آپ جا سکتے ہیں یہاں پہ بھی آئی جی کی اجازت آجاتی ہے فوری طور پہ ساری رکاوٹیں جو انہیں ختم کر دیتے ہیں بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ پشاور کے اندر پی ڈی ایم کا جنازہ نکل گیا تھا ایک طرح سے فاتح خانی ہو چکی تھی اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار اب کیا کریں کس طرح کریں یہ مومنٹ جس مومنٹ کو انہوں نے جنوری تک لے کے جانا ہے ابھی تو بڑا لمبا محرلہ ہے ابھی تو لاہور کے اندر جلسہ ہونا ہے پھر لانگ مارچ نکلنی ہے لانگ مارچ کے بعد جو ہے نا پھر وہاں پہ ریلی وہاں پہ دھرنا دینا ہے دھرنے کے بعد پھر وہاں پہ اسطیفے دینا ہے جو کہ نہیں دینا ہے تو پھر یہ تو کہانی بڑی خراب ہو گئی ہے تو پھر یہ ڈراما پلان کیا گیا کہ جناب یہ چار گھنڈے کے جلسے کو چار دن ذرا ڈراما کرتے ہیں چار دن پہلے ہی وہاں پہ ٹینٹ لگنا شروع ہو گئے تھے چار دن پہلے ہی کسی نے کہہ دیا تھا ان کو کہ جناب جائیں جا کے آپ گیٹ کا دروازہ توڑ دیں آپ دروازہ توڑیں گے تو اس کے بعد پھر ایکشن ہوگا دو چار بچے آپ کے اٹھا کے لے جائیں گے اس کے اوپر شور مچے گا ٹی وی والوں کو آپ نے پہلے وہاں پہ الیٹ رکھنا ہے وہاں پہ وہ تھوڑی سی فوٹیج بنائیں گے ٹی وی پہ چلائیں گے دڑا دڑ چلائیں گے تو ایک پورے ملک کے اندر ایک سیاسی محول بن جائے گا اور وہ سیاسی محول بنا یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی سکرپٹ لکھا جاتا ہے اس کے اوپر پروپر طریقے سے پکچرائزیشن ہوتی ہے پروپر طریقے سے فالو اپس ہوتے ہیں اور وہ ڈراما کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر عمران خان نے اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بچنا ہے تو ان کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ کسی بھی تحریک کا کسی بھی سیاسی تحریک کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر گلی محلے چوک چرائے کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام آمنے سامنے ہوں جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس وقت حکمران کو اپنا اقتدار بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تو خواہش ہے یہ تو خواہش ہے اپوزیشن کی یہ تو خواہش ہے مولانا فضل رمان کی یہ تو خواہش ہے مریم کی اور دیگر جتنے بھی یہاں کے نام نحاد لیڈر ہیں تو یہ عمران خان یہ نہیں کر سکتی اگر تو وہ گھر جانا چاہتی ہیں تو چاہے تو پھر ڈراما کروائیں جتنا مرجی ڈراما کروائیں اور جو ایک دفعہ یہ وہ کھیل ہے جس کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہے ایک دفعہ جس نے غلطی کر دی وہ آؤٹ ہے اور اس کو اٹھا کے آپ سیڈ پر رکھیں اس کو آپ اگلے لاہور کا جلسہ روکنے کے لیے آپ اس کو دوبارہ اگزیکٹیو بنا کے آپ سامنے بٹھا دیجئے گا کہ جناب آئیں اب آپ لاہور کا جلسہ رکھیں آپ نے ملتان میں بڑی تاریخی کامیابی آپ نے حاصل کیا ہے تو چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتی اور جہاں تک مولانا فضل الرمان کی یہ نارے ہیں یہ آپ تھوڑا سب تاریخ میں جائیں تو ساری کہانی ان کی اوقات نظر آئیتی ہے ان کا جو چہرہ ہے جو آئینے کے اندر وہ بڑا صاف ہے یہ جو تاریخ پڑھیں آپ کو ہر لیڈر کی اوقات کا پتہ چل جائے گا انیس سو چرانوے میں سابق ویزدر اعظم نواز شریف کو حدف تنقید بناتے ہوئے جناب مولانا فضل الرمان نے کہا تھا کہ نواز شریف جس محول میں پلا بڑا ہے وہاں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور ان کی تربیت بھی سیاسی نہیں ہوئی اس لیے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو نہ حکومت کر رہی ہے اور نہ اپوزیشن وہ دونوں سے آ رہی ہیں وہ مولانا فضل الرمان بھول گئے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ انیس سو چرانوے میں کہا گیا تھا انیس سو چرانوے کے اندر جب محترمہ بین ازیر بھٹو کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بیسیکلی یہ حکومت شاید جا چکی تھی اس وقت میں تھوڑا سا نہیں سوری تھی حکومت تھی اور اس وقت یہ تازہ تازہ انہوں نے اکانوے کے اندر اور پھر چرانوے کے اندر بین ازیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے پارٹنر بنے تھے ان کے تو اس وقت کہی تھی کیونکہ یہ اس وقت سیاسی حریف تھے آج کیا ٹریننگ آپ نے پرگریش دوبارہ کر دی ہے ان کی میاں اسی میاں نوازشریف کی جو کہ ایکانوے سے لے کے اور پچھلے چھے مہینے پہلے تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلیں کرتے رہے ہیں اور باہر جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اب یہ بھی کوئی نہ کوئی ڈراما ہے یہ دکھایا کچھ جا رہا ہے بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہو رہا ہے تو بات یہ ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا فضل الرمان اس وقت حق پہ تھے یا آج حق پہ تھے بیسکلی جو جھوٹ اور سچ ہے وہ گھڑا جاتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق بیانیاں جوہنا بنائے جاتا ہے اور ہر شخص کا جو اپنا بیانیاں ہوتا ہے وہ اس کی نظر میں سچ ہوتا ہے اور جو دوسرے بندے کی نظر میں وہ جھوٹ ہوتا ہے ایک آیت میں آپ کو بتاؤں گے سورہ علیمران کے آیت نمبر 26 کے اندر آپ جوہنا اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ اے تمام جہاں کے مالک تو جسے چاہے بات چاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے عزت اور ذلت دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ چاہے فقیر کو غنی کر دے یا غنی کو فقیر کر دے اب آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل رمان ہمیشہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں ہمیشہ جو ہے نا آپ ان کے نظریات پر غور فرمائیں کہ جب اس سے پہلے جب وہ دو جولائی دو ہزار کو جبکہ فوجی ڈکٹیٹر جنرلل پرویز مشرف کی حکومتی انہوں نے جنگ میں ایک انٹریو دیا لیکن ایک منٹ رکیے گا اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور کہانی یہ بتا دوں کہ مولانا فضل رمان انیس سو ستانوے میں الیکشن ہار گئے تھے اور اس وقت نون لیگ کی ایک سو سینٹس سیٹیں تھیں مولانا فضل رمان جو ہیں وہ اکیس ہزار ووٹوں سے الیکشن ہارے تھے تو اس وقت انہوں نے پھر اداروں پہ تنقید کرنا شکر دی تھی انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا نوازشی پہ تنقید نہیں کیتے انہوں نے اداروں پہ تنقید کیتے انہوں نے کہا تھا کہ دھاندلی دھاندلیوں کے ذریعے ہم کو بار بار ہراتے رہو اور اخبارات کے ذریعے بدنام کرتے رہو میڈیا ٹرائل کرو اور پھر یہ تاثر دو کہ قوم نے مولویوں کو مسترد کر دیا ہے اسی طرح پھر ان کا جب مشرف کی حکومت آگئی میاں نوازشریف کو فارغ کر دیا گیا تو اس وقت مولانا فضل رمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر وقت فوج حاکم ہے فوج جب چاہے حکومت تبدیل کر سکتی ہے نہ آئین اس کو روکتا ہے نہ عوام کی اکثریت اور نہ ہی ان کے مقابلے میں قوم کے فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اقتدار میرے دن ہے اور دوسری طرف مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کو جو اقتدار ملتا ہے وہ فوج دیتی ہے تو اب خود ہی آپ ان کے ایمان کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں میں تو کوئی جج تو نہیں ہوں کہ جو میں کوئی نہ کوئی فیصلہ دے دوں بہرحال 20 اکتوبر 2001 کو پھر انہوں نے ایک انٹریویون کر سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے فوج کے کردار پر شک ہے مجھے اس کے سپہ سلار پر شک ہے میں قوم کو بلا رہا ہوں آئے اور اپنے ملک کو بچائے فوج نے کبھی بھی کسی ملک کا جغرافیہ نہیں بچایا میں ایجنسیوں کی ملکی سیاست میں مداخلت کا سخت مخالف ہوں یہ عوامی سوچ کے خلاف کام کرتی ہیں جس سے ملک کا ڈھانچا ہل جاتا ہے جس سے عوام کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور جس سے تباہی پھیلتی ہے اس کے بعد جناب دوہزار دو کے الیکشن ہوئے ملانا فرزو رمان ایم ایم اے کی پلیٹ فارم پہ تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہیں تاریخی کامیابی حاصل کرنے کے بعد سرط کے اندر اپنی حکومت کراتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں وفاق کے اندر اور پھر ایل ایف او لیگل فریم ورک کے اندر مشرف کو جس طریقے سے وہ کہتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہی ملانا فرزو رمان دوہزار سات کے اندر امریکن بینسی میں جاتے ہیں جس کی ویکی لیک ساری منظریاں پہ آ چکی ہیں این پیٹرسن کو یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے آپ مائی باپ اس ملک کا وزیراعظم بنا دیں اس وقت بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں ملک سے باہر ہیں اور ویکیوم ہے ملک کے اندر تو میرے جتنے بھی ایسٹس ہیں یہ ایسٹس میں اس کا بتاتا ہوں وہ آپ کو بڑا کام خطرناک ہو جائے گا کہتے ہیں میرے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے اور یہی ملانا فرزو رمان جا کے افغانستان میں جب بار ہوتی ہے یہ میں آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں دوہزار سمتنگ کی بات ہے یہ تو ملانا فرزو رمان جا کے وہاں پہ مولگی عمر کو کہتے ہیں کہ مولگی عمر ہے یا مولگی عمر ہے میں تھوڑی سی اگر گلتی کر رہا ہوں تو مازد خواہوں تو ان کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو ایک لاکھ مجاہد دینے کی پوزیشن میں ہیں ہم آپ کو ایک لاکھ مجاہد دینے کی پوزیشن میں ہیں تو کیا مولانا صاحب سے تھوڑا سا کر کوئی پوچھے کہ کیا مولانا نے اپنی خدمات صرف پاکستان کے اندر سرنڈر کی تھی یا شاید افغانستان کے اندر بھی سرنڈر کر دی تھی بہرحال یہ ایک لمبی تاریخ ہے جتنی زیادہ یہ بیسیکلی ایک ہم کہتے ہیں نا ہر پنڈ کے باہر ایک روڑی ہوتی ہے گاندوالی اس روڑی کے اندر سے کچھ آپ دھونڈنے کی کوشش کریں نا تو وہ آپ کھوتے جائیں کھوتے جائیں کھوتے جائیں اس میں سے گاندی نکلے گا یہی پاکستان کی سیاست ہے یہی پاکستان کے لیڈروں کے حالات ہیں یہاں سے آپ جتنا مرضی آپ کھوت کے دیکھ لیں آپ کو گاندی نکلے گا اور یہ مجھے صرف غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ یار یہ ہمیں کتنی دفعہ پاگل بنائیں گے کتنی دفعہ بے وقوف بنائیں گے ہوتا کیا ہے یہ جو جلسے والسے ہوتے ہیں یہ جو سارے لوگ شو کٹھے ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے اب محترمہ مریم نواز صاحبہ ظاہر اسی بات ہے جب الیکشنوں کو ٹکٹے تو انہوں نے دینی ہے فون کھڑکاتی ہے ہاں جی بی آڈی دا ہے جی چناب اب یہ حکومت جا رہی ہے حکومت یہ جا رہی ہے تو آپ ہمارے پارٹی کا اساسہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں اگلا نون لیگ کی ٹکٹ سے زہر شبات ہر بندے کو ٹکٹ چاہیے تو ٹکٹ ٹکٹ کے بغیر تو گزارے نہیں ہیں نا یہاں پہ پنجاب کے اندر تو دو ہی ٹکٹوں کی ویلیو ہے ایک بی ٹی آئی کی اور ایک نون لیگ کی تو آپ ہم اس جلسے کے اندر میک شور کریں اپنی پریزنس کو اور اپنے ساتھ آپ اپنی سٹینٹھ دکھائیں آپ اپنے لوگوں کو لے کے ہیں کم سے کم دس گاڑیاں آنی چاہیے آپ کی اور ان گاڑیوں میں بندے بھرے ہوئے ہونے چاہیے وہ بچارہ پہلی بیجتا ہے کچھ کرتا ہے وہ بندے کٹھے کرتا ہے مزدور کٹھے کرتا ہے جھنڈے بنواتا ہے اور اس طرح آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر کتنے ہلکے ہیں کتنے صوبائی سمبلی کے ہلکے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں تو اس ریجن کے اگر پچاس سو ڈیٹھ سو بندہ اور اس کے علاوہ جو نسلی غلام ہیں ان کے جن کو انہوں نے نوکلیاں دیئے ہوئے ہیں جن کو کنٹریکٹ دیئے ہوئے ہیں جن کو ٹھیک کے دیئے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ دیا ہوئے ہیں وہ سب فورسز پھر ملتی ہیں اور پھر وہاں پہ ایک ریزنیب لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ اپنے اردگرد آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنے بھی شہسی لونڈیلہ پڑے ہوتی ہیں اگر میں نے غلط کا ہے تو معذرت خواہوں وہ کیا کر رہے ہوتی ہیں ان کی کیا ویلی ہوتی ہے وہ کیا کر رہے ہوتی ہیں آپ سب کے سامنے ہیں اور ان کی کیا جو ہے نہ ایک طرح سے بس چھوڑ دیں آپ کہوں گا تو برا بورا لگے گا تو یہ ساری صورتحال ہے اب عمران خان اس ملک کے اندر تو کوئی تاریخ دے ہی نہیں سکتا اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی تاریخ نہیں دے سکتا کہ جنوری میں آپ کی حکومت جا رہی ہے یا کسی اور کی حکومت جا رہی ہے تو میرے خیال سے عمران خان کو نظر رکھنی پڑے گی یہ نہ ہو کہ اس کے اپنی بندے اچھا ایک اور بات ہوتا کیا ہے اگر ویڈیو لمبی ہوگی تو میں مذہب خواہوں ہوتا کیا ہے جناب جنیجو صاحب جنیجو صاحب کی حکومت بلکل ٹھیک نہیں ہے جناب بہت غلط کر رہے ہیں ملکی مفات کے خلاف کر رہے ہیں جنیجو صاحب کو گھر بھیج دو جنیجو صاحب کو گھر بھیج دیا جنیجو صاحب کے پیچھے جتنے بھی یہ تھے میہ نواز شریف تھے اور وائن تھے جتنے بھی تھے وہ فرنٹ پہ آجاتے ہیں فیس پہ آجاتے ہیں پھر میہ نواز شریف ٹھیک نہیں ہے اس کو لے کے آتے ہیں جی وہی سارے وہاں کے پیچھے ہو جاتے ہیں شوقت عزیز سے لے کے آپ کسی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہی وہی جو کیا کہتے ہیں جاگیردار وہی سنتکار وہی مافیا کے لوگ وہ سب پیچھے الیکٹیبلز کھڑے ہی ہوتی ہیں بس سامنے سے فیس چینج ہو جاتا ہے تو یہ نہ ہو کہ کام پڑ جائے تو بہرحال آج تک کے لیے اتنے ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو بیس کیجئے گا اپنا اپنے دوستو دیدہ کارا برمسائیوں کو خاص خیال رکھے گا اندر تک لجات دیجئے اللہ حافظ